بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا جا رہا ہے باکسنگ ڈیٹ ایسٹ میچ کا تیسرا دن ایسا لگتا ہے پورے طریقے سے ٹیم انڈیا کے نام نظر آ رہا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ دوسرے سیشن میں آسٹریلیا کے دو وکٹ لپیٹنے کے بعد بھارتی ٹیم تیسرے سیشن میں تو باکمال خوبصورت گیندبازی ابھی تک کر رہی ہے بتا دیں آپ کو کہ آسٹریلیا کا پانچھوہ وکٹ گر گیا اس سے پہلے چواریس ویور کی آخری گیند پر میتھیو ویڈ جو کی اچھے سیٹ لگ رہے تھے چالیس رن بنا کر روین جڑیجا نے انہیں اپنا شکار بنایا اور اس کے بعد اب پانچھوہ وکٹ یہاں پر آسٹریلیا کا گر چکا ہے ٹریویس ہیڈ محمد سیراج کی گیند پر آؤٹ ہوئے ہیں اور بہت زبردست گیندبازی ہم اسے کہہ سکتے ہیں پانچھوہ وکٹ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کو جو نہیں چاہیے تھا وہ بھارت نے کر کے دکھا دیا باکسنگ ڈیٹسٹ میچ میں ایسا باؤنس بیک شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا بہت زبردست گیندبازی ابھی تک ٹیم انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھارتی ٹیم پورے طریقے سے کنگاروں پر چڑھ بیٹی ہے ابھی بھی لیکن پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کے ہاتھ میں میچ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو سو رن کے آس پاس کا لکش بھی ملے چوتھی پاری میں بلے بازی کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوگا یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پانچھوہ وکٹ بھارتی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی جیت کی گیارنٹی اور جیت کی آس لے کر آ گیا ہے ابھی بھی آسٹریلیا 33 رن پیچھے ہے بھارت کی لیڈ سے اور کیا زبردست یہاں پر سلپ میں کیش پکڑا مینک اگروال نے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھارتی ٹیم نے اس پردرشن سے سبھی کا دل جیت رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ امیش یادف کے چوٹی لونے کے بعد ایسا لگا کہ بھارتی گیندبازوں کس طریقے سے یوز کریں گے رہا لیکن چار گیندبازوں نے زبردست پردرشن کیا ہے سبھی کو وکٹے ملی ہیں اور بہت اچھا پردرشن ابھی تک بھارتی ٹیم کی طرف سے رہا ہے اے این پی نیوز روم گریب